ہلو اسلام علیکم وولکم تو ما یوٹیوب چینل جوائے و جنید کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدیت کہتا ہوں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میرے کافی سبسکرائبر بھائیوں نے مجھے بولا ہے کہ جنید بھائی آپ نے یہ کہتے ہیں فین کے بارے میں یہ جو بلور فین ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے تو آپ اپنے باقی بھی گاڑی میں جو سسٹم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی کسی کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو چلے اس میں بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو بٹنز لگے ہوئے ہیں اور وائپر کیسے چلتا ہے اگنیشن لائٹ کہاں سے پتہ لگتی ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دیٹیل سے تو میری پوری ویڈیو لازمی دیکھنا میرے بھائیوں کیونکہ ویڈیو دیکھنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز مس نہیں کرو ٹھیک ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سبسکرائب کرتے رہتے ہو آپ لوگ لائک لازمی کرو ویڈیو کو اور شیئر بھی کیا کرو تاکہ میری یہ ویڈیو لوگوں تک بھی پہنچ سکے جن کو نہیں پتا ٹھیک ہے تو جلدی سے ویڈیو بناتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ معلومات ہونی چاہیے انسان کو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اپنی گاڑی کے بارے میں کہ یہ چیز کس کے لیے ہے تو میں آپ کو سارا آج گائٹ کروں گا اس میری ویڈیو میں تو جلدی سے میرے ساتھ آ جائیں تو سب سے پہلے میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ آپ نے یہاں سے سچ لگانا ہے جیسی آپ سچ لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ آپ کے سامنے یہ لائٹس آن ہو گئیں ٹھیک ہے جی ابھی یہ جو ہے سب سے پہلی لائٹ آئی مین یہ والی یہ اچھا جی میرے بھائیوں میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے ہینڈ بریک اوپر کر دی ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسی آپ گاڑی آن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ یعنی یہ جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ میں نے ہینڈ بریک نیچے کریں یہ دیکھیں یہ ہینڈ بریک یہ نیچے یہ دیکھیں میں نے بٹن دبا دیا اور یہ میں نے نیچے کی اور وہ لائٹ بند ہو گئی اب آپ دیکھیں میں جیسی ہینڈ بریک اوپر کروں گا تو یہ یہ دیکھیں آن ہوگی یہ دیکھیں بند ہوگی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا ہینڈ بریک کا ہے ٹھیک ہے اب میں گاڑی کو بند کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بیچ میں بیٹری ہے اور بیچ ساتھ جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے آپ کا آئل سسٹم ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں جب میں نے سوچ آن کیا آپ کے سامنے یہ سوچ آن ہو گیا ٹھیک ہے میں دن کی ٹائم بنا رہا ہوں لائٹ اس لیے وہ میٹر پہ زیادہ لائٹ زیادہ پڑتی ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سکنڈ سوری چلیں میں نے فوکس کر دیا ٹھیک ہے یہ ریکھیں بیٹری ہے نا ٹھیک ہے یہ بیٹری کا ہے جیسی ہم یہ ان کے ساتھ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ کا جنریٹر کام نہ کر رہا ہو اور آپ گاڑی سٹارٹ کر لیتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لائٹ آپ کی اگنیشن کی لگی رہے گی وہ اس لیے لگی رہے گی کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جنریٹر چارچ نہیں کر رہا لہٰذا اب جیسی میں گاڑی کو سٹارٹ کروں گا یہ آپ دیکھیں یہ دونوں لائٹیں بند ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ آئل والی اور یہ بیٹری والی دیکھیں یہ دونوں لائٹیں بند ہو گئی صحیح ہے جی ابھی میں گاڑی دوبارہ بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے گاڑی دوبارہ بند کر دی ٹھیک ہے اس کو میں نے فوکس کیا ٹھیک ہے اور ابھی میں نے دوبارہ سوچون کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا آپ کا ہینڈ بریک کا یہ دوسرا آپ کا جنریٹر کا ہو گیا اور تیسرا یہ آئل کا ہوتا ہے کہ جب آپ کی گاڑی میں آئل ختم ہو جاتا ہے یا بلکل بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ کی لائٹ شو کرتی ہے آپ کو کہ آپ کی گاڑی میں تو آئل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا لیے شو ہوتا ہے یہ تو ہو گیا مسئلہ حال اب نیکس پہ آتے ہیں اچھا اب میرے بھائیو اب میں آتا ہوں اس ریڈ بٹن پہ یہ سب کو پتا ہوگا مگر جس کو نہیں پتا ہوگا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے دوبارہ سے سوچ آن کیا یہ آپ کا سوچ آن ہو گیا ٹھیک ہے جی اور یہ آپ نے اس کو اوپر کیا تو یہ ڈبل ہشارے لگ جائیں گے آپ کے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا اب نیکس سیٹ اپ کیا ہے اب نیکس سیٹ اپ یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے کس لیے ہے یہ فرس جو ہے آپ کا جیسی اس والے اوپشن پہ ہوتا ہے سبر ایک سیکنڈ سوری یہ ریکھیں جی یہ آپ نے سوچ بند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اوپشن جو ہے آپ کی لائٹ کا ہے پہلے اوپشن پہ آپ لے جاتے ہیں تو یہ دیم لائٹ آن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ میری گاڑی میں دیم لائٹ آن ہو گئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے یہ میں نے لگائی بھی دیم لائٹ آن ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے یہ اس کے ساتھ یہ دیم لائٹ کے لیے ہو گئی ٹھیک ہے اب جیسی آپ نیکس پہ کریں گے جیسی یہ نیکس پہ یعنی اس سے آگے کریں گے تو آپ کی ہیڈ لائٹ آن ہو جائیں گی وہ آپ کو بائر گاڑی میں نظر آ رہی ہے ہیڈ لائٹ ٹھیک ہے تو یہ headlight آپ کی on ہو جائے گی اب آپ نے اشارہ دینا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اشارہ یہ جب آپ switch on کریں گے یہ سوڑی یہ سوڑی یہ سوڑی یہ میں نے نیچے کیا یہ آپ کا اشارہ لگ گیا اب آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے تو آپ کا left hand کا اشارہ لگ گیا صحیح ہے ابھی آپ نے اس کو کسی کو dipper دینا ہے یعنی like یہ اس کو پیچھے کریں گے یہ یہ dipper دیکھیں یہ دیکھیں light دیکھیں یہ dipper میں نے دیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہو گیا یہ اب میں نے switch دوبارہ بند کر دیا ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے dim light off کر دی یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ پڑ گیا ہوگا اب اس site پہ آتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں یہ wiper آپ کے جو wiper چلتے ہیں یعنی یہ one slow speed میں جاتے ہیں پھر یہ high speed میں چلے جاتے ہیں اب یہ سوکے پہ میں مار نہیں رہا چلے میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی let's suppose میں نے اس کو بند کر دیا یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ان کے لیے ہے جن کو بلکل کچھ بھی نہیں پتا میرے بھائیو یہ میں نے on کیا ٹھیک ہے جی اس کو میں نے یہ دیکھیں wiper چل پڑے اور یہ آپ کے high speed میں چل پڑے ٹھیک ہے جی تو اس کو میں نے بند کر دیتا ہوں جلدی سے کیونکہ شیشے پہ داخ پڑتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ بند ہو گیا اوکے جی یہ آپ کو سارا system سمجھا دیا میں نے صحیح ہے جی آپ کے meter کا بھی بتا دیا اس کا سامنے کا بھی بتا دیا ٹھیک ہے جی اور آپ کو باقی تو پتا ہے کہ وہ fuel gauge کدھر ہے اور temperature کا کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا لگ گیا آپ کو ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں تب بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی اس کے بارے میں کیا ہے جی یہ ہم نے fan on کیا fan on کر کے اس کو میں نے on کر دیا تو لہٰذا میرے مجھے ہوا آنے لگ گئی ٹھیک ہے یہ آپ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ میں نے اس کی صفائی کی ہے تو ماشاءاللہ کتنا تیز چل رہا ہے آپ کو پتا ہے صحیح ہوا دے رہا ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے تو اس کے لیے کیا ہے آپ نے اندر option دیکھ لیا ہے یہ آپ کا جو ہے آپ کے یہ والا option جو ہے یہ آپ کے شیشے کو صاف کرتا ہے یعنی دھن وغیرہ کو غائب کرتا ہے یہ جو ہے یہ دونوں اس پہ آپ جب کریں گے تو یہ پاؤں کی طرف ہوا دے گا اور اوپر شیشے میں دے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر آپ لے کے جائیں گے تو یہ صرف foot آپ کے یعنی پاؤں کے اوپر ہوا دے گا یعنی پاؤں میں جہاں پہ آپ کے کلچ لگے ہیں ٹھیک ہے اس والا option پہ لے کے جائیں گے اس کو تو یہ آپ کے پاؤں کی طرف اور مو کی طرف ہوا دے گا اور اس پہ جب لے کے جائیں گے تو یہ صرف مو پہ ہوا دے گا اور جب سب سے اوپر کر لیں گے تو یہ آپ کے پاؤں کے سوری یہ مو پہ اور یہ اس طرف یعنی باہر شیشوں پہ بھی ہوا آئے گی یہ ریکھیں جی یہ میرا ماشاءاللہ سے کیسے مزیدار کام کر رہا ہے پسینے دیکھ سکتے ہیں جی اور مجھے اتنی پیاری ہوا آ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں میں نے اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے جی تو آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہیں پسینہ دیکھ سکتے ہیں گرمی میں ویڈیو بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے میں فین بھی کبھی کبھی لگا لیتا ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی انفرمیشن تھی آپ کے میران کے بارے میں ٹپس تھی جس کو یہ چیز پتا نہیں ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے مجھے پتا ہے الحمدللہ میرے بھائیو آپ لوگ سارے بہت ہوشیار ہو اللہ آپ کو ایسی ہوشیار رکھے کافی لوگ کمنٹ کر جاتے ہیں عجیب اگر میں اگنور کر دیتا ہوں اس بات پہ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ پھر سوالات پوچھتے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ باقی چیزوں کے بارے میں بھی ویڈیو بنایا کریں تو میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے بنا دی ہے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا آپ لوگوں کو اپنا بہت خیال رکھیں جوائے و جنیت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں جو میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میرے بھائیو ٹھیک ہے جی تو اپنا بہت خیال رکھیں اور گرمی دعا کریں کہ گرمی ختم ہو جائے میرے بھائیو اللہ حافظ